آج کی موٹیویشنل اور جو سکسس سٹوری ہے وہ یہ ہے کہ میرے ساتھ یہ جو شخصیت موجود ہیں یہ ایک غریب کسان کے برکردار ہیں ان کی کہانی کیا ہے ان کی سکسس سٹوری کیا ہے یہ انہی کی زبانی جانتے ہیں ڈاکٹر زلفکار بورا اس وقت جو ہے وہ پنجاب یونیورسٹی کے ایک ڈپارٹمنٹ کے دین بھی ہیں یہ تیسما سال شروع ہو گیا ہے ہیلے کالج کی ملازمت میں تب سے پہلا ہیومین ریسورس مینجمنٹ میں پی ایچ دی کرنے والا میں ہوں دو ڈگرییاں ایسی شروع کی ہیں جو پاکستان میں اس وقت کوئی اور ادارہ نہیں کروا رہا میں ان تیس مہینوں میں کوئی اچھا کام جائے کر جاؤں کوئی ایسا صدقہ جاریہ ہو جس سے لوگوں کو رزقی علال کمانے کے لیے ایسی ڈگرییاں ملیں جو اساتذہ نے ان حالات میں اور جو کریکٹر بیلڈنگ کی بندے کو ساری عمر آپ کے خون میں شامل ہو جاتی ہیں اے اطلاع دہر عجیب چیز ہے تو کوئی ہو نہ سکا کامل تیرے بغیر جب تک کوئی گرائنڈ نہیں ہوتا اس وقت تک چمکتا نہیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے اسلام علیکم جی آپ دیکھ رہے ہیں بول بلز اور میں ہوں اور سلام آزم آج کی موٹیویشنل اور یوں سکسس سٹوری ہے وہ یہ ہے کہ میرے ساتھ یہ جو شخصیت موجود ہیں یہ ایک غریب کسان کے برخوردار ہیں اور اس وقت جو ہے وہ ایک بڑے عالی عدے پر فائز ہیں ان کی کہانی کیا ہے ان کی سکس سٹوری کیا ہے یہ انہی کی زبانی جانتے ہیں ڈاکٹر زلفکار بورا اس وقت جو ہے وہ پنجاب یونیورسٹی کے ایک دپارٹمنٹ کے دین بھی ہیں ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا ڈاکٹر صاحب سفر کہاں سے شروع کیا 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 دیکھا اور ایک مقام پہ بھی آ کر فائز ہیں یہ ساری کہانی ہمارے ناظرین جاننا چاہیں گے حضباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کا آرسلان بہت شکریہ کہ آپ نے وہ باتیں شیئر کرنے کے لیے کہا ہے جس کو بندہ بعض اوقات اکیلے بیٹھ کے اپنے ساتھ ہی جائے وہ شیئر کر رہا ہوتا ہے اور اللہ کی ذات کے شکر کے علاوہ کچھ اور نظر نہیں آتا میں سرگودہ کے گاؤں چک نمبر سو جنوبی اس کے ایک غریب کسان کا بیٹا ہوں اور وہ غریب کسان بھی جو ہے میرے چند مہینے کی عمر میں اس دنیا سے چلے گئے آپ کو اور سب کو یہ اندازہ ہے کہ وہ بچے جو بن باپ کے پلتے ہیں ان کو مسائل کا ادراک جو ہے وہ عمر سے کچھ پہلے ہو جاتا ہے جو وہ کسی کے بڑا خوبصورت شیر ہے کہ اے اطلاع دہر عجیب چیز ہے تو کوئی ہو نہ سکا کامل تیرے بغیر تیرے بغیر کامل جب تک کوئی گرائنٹ نہیں ہوتا اس وقت تک چمکتا نہیں چمکتا نہیں میں نے جب خوش سمالی تو میری والدہ تھی ان کا ساتھ میرا جو ہے وہ 98 تک رہا جب میں 35 سال کا ہو گیا بڑے بہن بھائی تھے اور آج بھی وہ مجھے اسی طرح ہی چھوٹا بچہ سمجھتے ہیں جس طرح وہ بہت early life میں مجھے سمجھا کرتے تھے تو سکولنگ جو شروع کی تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ تارڈ سکول سے شروع کی میں نے تارڈ سکول سے شروع نہیں کی میں نے بوری سکول سے شروع کی کہ اپنی بوری گھر سے لے کے جاتے تھے اور وہ جب سکول ختم ہوتا تھا تو وہ واپس لے کے آتے تھے تارڈ تو جا ہے اگر available ہوں تو وہ بڑا امیر سکول سمجھا جاتا ہوگا اس دور کا جو اساتذہ نے اس ان حالات میں جو خودداری اور جو کریکٹر بیلڈنگ کی وہ بندے کو ساری عمر چیزیں آپ کے خون میں شامل ہو جاتی ہیں میری شادی ہوئی تو میں گاؤں سے سرگودہ جا رہا تھا گاڑی پہ تو راستے میں سٹاپ پہ کسی راستے کے سٹاپ پہ میرے ایک استاد جہاں وہ ایک بوری دبائے اپنی بغل میں کھڑے ہوئے تھے ان کو میں نے بٹھا لیا بڑی ظاہر ہے میٹھی میٹھی یادیں ان کے ساتھ تازہ ہوئی اور سرگودہ کی گلہ منڈی میں جا کے میں نے ان کو جب ڈراب کیا تو میں نے اپنی بائیف سے کہا کہ اب باپ آگیا جو کہنے لگی یہ جتنے پسینے والا بندہ بیٹھا ہوا تھا میں نہیں آگے بیٹھ سکتی میں نے کہا کہ جس گاڑی کو میں چلا رہا ہوں یہ شخص اس کا باعث ہے یہ شخص اس کا باعث ہے اس شخص نے بغیر ٹویشن کے ہم ہم چار لوگوں کو جو آٹھویں جماعت میں اچھا پڑھنے والے تھے ہم چار لوگوں کو چھ مہینے اپنی بیٹھک میں گھر میں رکھا اور ایک پیسہ لیے بغیر ہمیں وہ چھ مہینے انہوں نے پڑھایا ہے اور جس کے نتیجے کے طور پر ہمیں سکالرشپ ملا نامی دسویں میں سکالرشپ ملا اور اس سے ظاہر ہے ہم نے اپنی تعلیم جاری رکھی تو میں نے کہا کہ آپ کے ناراض ہونے کا کوئی جا ہے وہ پرابلم نہیں ہے میرا یہ محسن ہے اور جو محسن کو بھولتا ہے اللہ تعالی اس کو بھلا دیتا ہے تو اس طرح یہ سفر چلتا ہوا الحمدللہ یہاں تک پہنچا کہ اللہ تعالی نے مجھے توفیق دی کہ ہیلے کالج آف کامرس میں پنجاب پنجاب یورسٹی میں پی ایش ڈی کرنے والا پہلا میں آدمی ہوں پہلی پی ایش ڈی ہیلے کالج آف کامرس میں کامرس ویکیلیٹی میں پنجاب یورسٹی میں اور اگر میں تھوڑا سا بڑی بات کروں تو پاکستان کے کسی بھی گورنمنٹ ادارے میں سب سے پہلا ہیومن ریسورس مینجمنٹ پہ پی ایش ڈی کرنے والا میں ہوں کہ اس کے علاوہ پاکستان میں بہت سارے لوگ ایچ آر ایم کی پی ایش ڈی والے موجود ہیں جو باہر سے کر کے آئے ہیں لیکن میں پہلا بندہ ہوں جس نے پاکستان میں رہتے ہوئے ہیومن ریسورس مینجمنٹ میں پی ایش ڈی کی ڈاکٹر لیاقت صاحب میرے سپروائزر تھے انہوں نے بڑی شفقت سے مجھے گائیڈ کیا اور الحمدللہ میں نے یہ پورا کیا ابھی مجھے یہ تیس ماہ سال شروع ہو گیا ہے ہیلے کالج کی ملازمت میں تیس ماہ سال ہاں جی تیس سال مجھے ہو گئے ہیں یہاں پہ بطور ٹیچر کے اور اگر میں سٹوڈنٹ لائف شامل کروں تو مجھے اس وقت اکتالیس ماہ سال ہے ہیلے کالج کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں بڑی بات ہے یہیں سے ہی پڑے اور یہیں پہ ملازمت درمیان میں چار سال سال کی ملازمت میری سیال کوٹ کی ہے لیکن یہ ہے کہ سان آفدہ سائل ہونے کی وجہ سے مجھے پرنسپل کی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے پتا چل جاتا ہے کہ کون سی عید کہاں پہ لگیئے ہیں اور کہاں سے ایک چیزیں خراب ہو رہی ہیں الحمدللہ دوہزار پیس میں مجھے اللہ نے موقع دیا جس دن میری اپائنٹمنٹ ہوئی دھائی سال اس دن رہتے تھے میری ریٹائرمنٹ یعنی تھرٹی منت سے اور ان تھرٹی منت کو میں نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ یہ میرا کوئی عوضہ نہیں ہے مجھے اس عوضے سے سعادت عطا فرما مجھے توفیق دے کہ میں ان تیس مہینوں میں کوئی اچھا کام جائے کر جاؤں جو میری قوم کے لیے میری دنیا اور آخرت کے لیے جو کوئی فائدہ مند ثابت ہو سکے کوئی ایسا صدقہ جاریہ ہو جسے لوگوں کو رزقی علال کمانے کے لیے ایسی ڈگرییاں ملیں ہنڈرڈ پرسنٹ پی ایکس ڈی فیکیلیٹی کو میں ہیڈ کر رہا ہوں اور الحمدللہ کوئی بھی دپارٹمنٹ جب کوئی نئی ڈگری شروع کرتا ہے تو دو تین سال اس کے لیے تیاری کرتا ہے تیاری کرتا ہے بالکل ہم نے میرے ابھی تین مہینے ہوئے تھے آئے ہوئے تو ہم نے نئی ڈگری ایک لانچ کر دی بی ایس اکاؤنٹنگ اینڈ فائننس اس پر ہمیں بہت بڑا ریسپانس ملا تو اس کی آپ یہ سمجھ لیں کہ انکرجمنٹ پہ ہم نے دو ڈگری ایسی شروع کی جو پاکستان میں اس وقت کوئی اور ادارہ نہیں کروا رہا بی ایس اکاؤنٹنگ اینڈ ٹیکسیشن اور بی ایس ای کامرز جو ہے یہ پاکستان میں کوئی ادارہ اور نہیں کروا رہا ہم اس میں پائنئر ہیں اور ہیلے کالجوں کے بزنس انسٹیٹوشن کے طور پہ پائنئر ہے تو یہ کام ظاہر ہے ہیلے کالج کی ذمہ داری تھی ہمارے دو سو پچیس ایفلی ایٹڈ کالجز ہیں ان کے پیرنٹ کالج کے طور پہ پیرنٹ انسٹیٹوشن کے طور پہ ہم کام کر رہے ہیں اور ان کو گائیڈ کر رہے ہیں اور ان کو ڈگریوں کو رینیو اور ایمپروو کرنے کی جائے وہ کوشش کر رہے ہیں سر آخر میں جو ہمارے نوجوان آن ہیں انہیں کیا پیغام دینا چاہیں گے نوجوانوں کے لیے یہی پیغام ہے کہ سب سے پہلے ہم اللہ کے بندے ہیں اس کے بعد کوئی اور ہماری حیثیت ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کا میرے نوجوان دوست جو ہیں نوجوان بچے جو ہیں کہ ان کی جنت ان کا حج اور ان کی کامیابی اس دنیا کی وہ سارے کی ساری ان کے گھر میں موجود ہے اور میرے ایک بزرگ نے کہا کہ کوئی بندہ ایسا ہو جو نیک نیت ہو اور اس کی اولاد ناکام ہوئی ہو تو مجھے بتانا اور اگر کوئی بندہ بدنیت ہو اور اس کی اولاد کامیاب ہوئی ہو تو یہ میرے لیے خبر ہوگی تو جو کچھ ہمیں مل رہا ہے وہ اپنے والدین کی نیت سے مل رہا ہے اور ہمارے بچوں کو ہماری نیت کا ملنا ہے اس لیے نیت کو خالص کر لیں تو آگے والی نسلیں محفوظ ہو جائیں ڈاکٹ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا ناظرین ڈاکٹ صاحب کی آپ نے کہانی جانی ڈاکٹ صاحب پیغام یہ دے رہے ہیں کہ والدین سے محبت والدین کا عدب اس کے ساتھ ساتھ حسد اور یہ جو ہم توانائیاں ضائع کر دیتے ہیں برا اسی کے بارے میں برا سوچنے میں تو ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے اور جو انہوں نے باتیں کہی ہیں ان پر ہمیں عمل بھی کرنا چاہیے اسی کے ساتھ اپنے مجبان ارسالان عظم کو اجازت دیجئے ایک اور موٹیویشنل اور سیکس سٹوری لے کر دوبارہ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے اللہ رہی بات موسیقی